فلسفہ جبر گاہ کر دنیا میں صرف ظلم کرتے رہے انہوں نے توحید کے بعد عدل کو فراموش کر دیا مگر یاد رکھیں آپ کے عدل کو فراموش کر دینے سے اس کی ذاتِ گرامی سے صفتِ عدل ختم تھوڑی ہو جائے وہ عادل ہے اس کا عدالت عادل اس کی صفتِ ذات ہے وہ عادل نہیں وہ عادل ہے وہ عادل نہیں ہے عادل ہے عینِ عادل ہے اس کی ذات عینِ عادل ہے کوئی مانے اسے عادل یا نہ مانے اس کی عدالت کا نفاز ہوگا آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہو کر رہے گا آج کے دن کا بھی وہی آج جو شب و روز گزر رہے ہیں اس کا مالک بھی وہی ہے مگر خصوصیت سے روز جزا کے مالک ہونے کا اعلان کیوں کیا ہے اس نے مالک یوم الدین کیوں کہا اس لئے کہ آج اس کی عدالت پردے پردے میں کام کر رہی ہے کل اس کی عدالت بے نقاب ہوگی مالک یوم الدین امکانِ آخرت کا شبہ مٹا دلیلِ قدرت سے وقوعِ آخرت کا شبہ مٹا دلیلِ عدالت سے اور دلیلیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بخیل نہیں ہے غنی علی الاطلاق فیاض علی الاطلاق رحیم ہے رحمان الدنیا ورحیم الآخر درمیان سے ایک عبارت پڑھنا ایک طویل عبارت ہے جس میں درمیان سے یہ پڑھنا ہوں اسی لئے میں نے رحمانت دنیا پڑھا ہے یہ دلیل ہے کہ آگے پیچھے کچھ اور ہے یہ دنیا یہ دنیا ظاہر اس وقت کی دنیا اس کی رحمانیت کا مظہر ہے آخرت اس کی رحمانیت کا مظہر ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہو دنیا کا قائل ہو آخرت کا قائل نہ ہو وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ سخی ہے وہ جواد ہے وہ فیاض علی الاطلاق ہے تو وہ بس اتنا نہیں کرے گا کہ اچھے کام کرنے والوں کو جو انہوں نے کام کیا ہے بس ویسے ہی جزا دے دیں اور بہت کچھ بڑھا چڑھا کر دے گا وہ کب دے گا وہ دینے کے لئے کوئی دن مقرر ہونا چاہیے نا اس لئے دلیلِ رحمت بھی موجود ہے اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ حشر برپا ہو اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ روزِ حشر برپا ہو اس کی رحمت و لطف و کرم کا تقاضہ ہے کہ دنیا میں فراق شب فراق سے گزرنے والے قلفتوں سے گزرنے والے تکلیفوں کو برداشت کرنے والے رنج و علم اور مصیبت سہنے والے عیدِ حشر منائیں جشنِ محشر منقد ہو اور وہ اپنی رحمت کا بھرپور مظاہرہ کرے جس طرح عدالت آج پردے میں ہے رحمت بھی بہت کچھ پردے میں ہے اس دن عدالت بھی بے نقاب ہوگی رحمت بھی بے نقاب ہوگی عدالت بے نقاب ہوگی تو جہنم کے شعلے بھڑکیں گے رحمت بے نقاب ہوگی تو جنت کی آرائش میں اضافہ ہوگا اس لئے تیسری دلیل آخرت دلیل رحمت ہے حلیل رحمت حلیل رحمت حضرت علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی حضرت علی محمد 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 علی م نہ امکان آخرت میں شبہ کی گنجائش ہے نہ وقوع آخرت میں ممکن بھی ہے واقع بھی ہوگا اب یہ بحث نہیں چھیڑوں گا کہ عورفانِ علمِ عرفانِ نظری میں theoretical mysticism یا نوسس جسے کہتے ہیں جسے عام طور پر تصوف کہہ دیا جاتا ہے تصوفِ نظری اس میں موت کی پانچ قسمیں بیان کی گئی ہیں اور قیامت کی بھی پانچ قسمیں بس ذکر کر کے بڑھ جاؤں گا بیان تھوڑی کر سکوں گا میری طبیعت پر خود قیامت گزر رہی ہے چودہ دلیلیں اپنی جگہ پانچ قیامتیں اپنی جگہ ایک قیامت ہوئے جو ہر آن ہر لمحہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے سر پہ قیامت کھڑی ہے اور وہ قیامتِ قبرہ ہوگی جو برپا ہوگی اس کے برپا ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ امکان میں ہے نہ وقو میں وہ برپا ہوگی وہاں صراط ہے میزان ہے وہاں محاکمہ ہے فیصلہ ہے مقدمیں پیش ہوں گے سنوائی ہوگی گواہ طلب ہوں گے فیصلے ہوں گے جزا ملے گی نقصانوں کی بھرپائی کی جائے گی تلافی ہوگی تلافیِ مافات اور انعام الگ ملے گا سب کچھ ہوگا وہاں اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو سب کچھ توحید توحید اپنی جگہ توحید اپنی جگہ توحید اپنی جگہ مگر یہ سب کام الگ الگ ہیں تو اللہ کام تقسیم کرے گا یا نہیں یہاں اس دنیا میں اس نے کام تقسیم کیا یا نہیں کیا خالق وہ ہے رازق وہ ہے مالک وہ ہے عالم وہ ہے شافی وہ ہے بیمار پڑھتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کیوں دوا لیتے ہیں آپ بیمار پڑھتے ہیں بڑے سے بڑا اہلِ توحید حضرت خادم الحرمین کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کعبے میں لٹایا جائے گا یا لندن کے ہسپیٹل میں ہیں توحید کا تقاضی تو یہ ہے کہ لے جا کے خانے کعبہ کے سامنے رکھ دیا جائے یا اللہ تو شافی ہے اور خدا کی قسام اگر کسی میں اعتقاد محکم ہو اور لے جا کے وہاں رکھ دے تو شفاہ لے کے پلٹے گا کعبہ تو دور کی بات ہے ہم حسین کے در سے شفاہ لے کے آتے ہیں ہم حسین کے در سے شفاہ لے کے آتے ہیں محمد و آل محمد سلوا موسیقی